اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر نمبر سکس ورک پاور انرجی کلاس نائن کے نمیریکلز حل کریں گے اگزرسائز کے نمیریکلز تو پہلا نمبر ہے دیٹرمائن دا ورک ڈن ان ایچ آف دی فالوین کیسز دو کیسز دی ہے اور اس میں ہم نے ورک ڈن معلوم کرنا ہے پہلا ہے کیکنگ آساکر بال فارورڈ with a force of 40 نیوٹن over a distance of 15 سنٹی میٹر 15 سنٹی میٹر فاصلہ طے کرتا ہے جب ایک فوٹبال کو 40 نیوٹن کے فور سے کیک دیا جاتا ہے تو اس میں ورک ڈن معلوم کرنا ہے اور دوسرا لیفٹنگ آف 50 کیجی بار بل سٹریٹ اپ 9.5 میٹر اور ایک بار بل کو جس کی وزن جو ہے وہ ہمارے پاس 50 کیجی ہے 1.95 میٹر اوپر ڈاریک چڑھتی ہوئے تو انسر کی طرف آتے ہیں سالوشن کچھ اس کا اس طرح ہوگا سب سے پہلے فرسٹ کا معلوم کر لیتے ہیں فور سے اس میں گیون ہے ہمارے پاس 40 نیوٹن اور اس کا جو ہمارے پاس دی ہیں یعنی distance cover ہیں وہ 15 سنٹی میٹر ہیں 15 سنٹی میٹر کو آپ نے convert کرنا ہے میٹر میں تو اس کو آپ 100 کی اوپر divide کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے 0.15 میٹر آپ نے work done اس کیس میں معلوم کرنا ہے تو work done آپ کو پتا ہے w is equal to f f.d اس میں willio put کر لے is equal to 40 multiplied by 0.15 میٹر which is equal to in this case ہمارے پاس 6 جول کا بنتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس جو ہے b number اس میں ہمارے پاس جو force ہیں وہ in the form of یہ work done جو ہے وہ ہمارے پاس in the form of potential energy ہے اور potential energy جو ہے ہمارے پاس m g h k برابر ہوتی ہے تو work done ہمارے پاس برابر ہوگا m g h k تو اب اس فارمولی کے لئے ہم ڈیٹا نکال لیتے ہیں تو m ہمارے پاس given ہے وہ 50 kg ہیں اور جو ہمارے پاس h ہیں وہ ہمیں 1.95 میٹر دیا ہے اور g کی ویلیو آپ کو پتہ ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکوئر کے برابر ہوتی ہیں اب اس میں ویلیو پوٹ کر لے تو w is equal to 50 multiplied 1.95 multiplied 9.8 تو ان تینوں کو ملٹیپلائی کرنے سے ہمارے پاس ویلیو آتی ہے 9.55 5 multiplied 10 power 2 جول اگر آپ اس کو round off کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے 9.6 multiplied 10 power 2 جول ہوپ آپ لوگ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اب بڑھتے ہیں ہم question number 2 کی طرف تو question number 2 ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے calculate the velocity of 1.2 kg falling star meteorite with 5.5 multiplied 10 power 8 جول of energy ایک meteorite ہے وہ نیچے گر رہا ہے اور اس کا mass جو ہیں وہ ہمارے پاس 1.2 kg ہے اور اس کے پاس جو energy ہے چونکہ یہ meteorite moving ہے motion میں ہے تو یہ ہمارے پاس kinetic energy ہوگی تو kinetic energy اس کی 5.5 multiplied 10 power 8 جول ہے اور آپ نے کیا معلوم کرنا ہے اس کی velocity معلوم کرنی ہے تو آپ کو پتا ہے kinetic energy ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہیں kinetic energy is equal to half multiplied by m multiplied by v square ہم نے v معلوم کرنی ہے تو یہ 2 ادھر multiply کر لے اور m ادھر divide ہو جائے گا تو v square ہمارے پاس اس طرح ہوگا v square is equal to 2 multiplied kinetic energy divided by m اب اس میں ویلیو پڑ کر لے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا v 2 multiplied by 5.5 multiplied 10 power 8 divided by m کی ویلیو ہمارے پاس 1.2 ہے تو یہ ویلیو آپ نے calculate کرنی ہے ان دونوں کو multiply کر لے اس کی اوپر divide کر لے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح ویلیو آئی گی v square is equal to 9.8 multiplied 10 power 8 اور یہ ہمارے پاس v square چونکہ یہاں پہ ہمیں v درکار ہیں تو v square کی جگہ ہم v لیں گے تو دونوں طرح اپنی root لینا ہے root لینے کے بعد v کی ویلیو ہمارے پاس تقریباً آتی ہے 9.0 multiplied 10 power 4 میٹر پر سیکنڈ تو اس میٹیورائیڈ کے ساتھ اتنی ویلیو ہمارے پاس تقریباً آتی ہوگی 3.0 multiplied 10 power 4 میٹر پر سیکنڈ اب ہم بڑھتے ہیں question number 3 کی طرف question number 3 ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے calculate the gravitational potential energy of 2000 کیجی پیانو ایک پیانو ہے جس کی وزن 2000 کیجی ہے آپ نے اس کی gravitational potential energy معلوم کرنی ہے resting on the floor ایک اس کیس میں جب یہ floor پہ پڑی ہو دوسرا with respect to the basement of floor 1.9 میٹر بیلو اور اس basement کے ساتھ جس کی پرش سے جو ہیں وہ 1.9 میٹر نیچے ہیں تو دو کیسز میں ہم نے potential energy معلوم کرنی ہے potential energy first case جو ہیں وہ ہمارے پاس جو وزن ہیں ہمارے پاس وہ دونوں کیلئے کامن ہیں تو یہ ہمارے پاس 2000 کی جی ہوگا اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس جی کی ویلیو ہے وہ ہمارے پاس دونوں کیسز میں 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہوگا H1 جو ہیں first case ہم اس کو H1 کا نام دیتے ہیں جب floor پہ ہیں تو ہمارے پاس کوئی height نہیں تو 0 میٹر ہیں اور جب یہ ہمارے پاس H2 پہ ہیں floor کے نسبت یہ basement میں 1.9 میٹر جو ہیں یہ basement نیچے ہیں تو یہ ہمارے پاس 1.9 میٹر ہیں دونوں کیسز میں آپ نے potential energy معلوم کرنی ہے potential energy 1 وہ ہمارے پاس کیا ہوگی اور potential energy 2 یہ ہمارے پاس کیا ہوگی H1 اور H2 کو ڈالیں گے 1 اور 2 میں اور M اور G دونوں کیلئے کامن ہوگا تو اس کے لئے جو ہمارے پاس فرمولہ یوز ہوتا ہے potential energy 1 is equal to MGH1 آپ اس میں ویلیو پوٹ کر لیں PE 1 is equal to یہ ہمارے پاس 2000 multiplied by 9.8 multiplied by 0 تو اس case میں potential energy جو ہیں وہ ہمارے پاس 0 جول ہوگی وہ ہمارے پاس 0 جول ہوگی کیونکہ height 0 ہے اور تینوں کو multiply کرنے سے ہمارے پاس اس کی ویلیو 0 آتی ہے اب potential energy 2 آپ نے معلوم کرنی ہے وہ ہمارے پاس MGH2 ویلیو پوٹ کر لے PE 2 is equal to 2000 multiplied by 9.8 multiplied by اور M2 ہمارے پاس H2 ہمارے پاس کتنا ہے 1.9 ان تینوں کو اگر آپ multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی ویلیو آتی ہے دوسرے case میں 3700 sorry 37,240 جول آتی ہے اگر آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں یا اس کو آپ scientific notation میں لکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویلیو ہمارے پاس پھر بنتی ہے 3.724 multiplied 10 power 4 جول یہ ہمارے پاس اس کیس میں اس کی potential energy ہوگی آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر لیں اب بڑھتے ہیں question number 4 کی طرف question number 4 کچھ اس طرح ہے an elevator weighing 5000 newton is raised to a height of 15 meter in 10 seconds ایک elevator ہے جس کا weight 5000 newton ہے اور اس کو پاندرہ میٹر height تک اوپر کیا گیا ہے دس سیکنڈ میں how much power is developed اس دوران کتنا power develop ہوا ہے آپ اس کو معلوم کر لیں simple سا question ہے work done ہوا ہے ہمارے پاس in the form of potential energy تو given data پہلے نکال لیتے ہیں یہ ہمارے پاس پہلے اس کی weight دی ہے weight is equal to 5000 newton اور height جو ہیں وہ ہمارے پاس ہے 15 میٹر اور time جو ہیں وہ ہمارے پاس 10 seconds ہے اور ہم نے کیا معلوم کرنا ہے power معلوم کرنی ہے تو اس کے لئے جو formula use ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ power ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے work done in a time t is equal to power تو work ہمارے پاس in the form of یہاں پہ جو ہیں وہ work جو ہیں work ہمارے پاس اس کیس میں if cross d ہوتا ہے if dot d تو force یہاں پہ w ہے اور d جو ہیں وہ ہمارے پاس height ہے تو اس کی جگہ آپ یہاں پہ put کر لیں this w for work and this is for weight تو power is equal to w.h divided by time اب ویلیو پٹ کر لیں تو power is equal to weight ہمارے پاس 5000 ہے اور اس کو multiply کریں گے height کے ساتھ جو کہ 15 ہے اور اس کو divide کریں گے ہم time کی اوپر جو کہ 10 seconds ہے تو یہ دونوں ختم اب 500 کو 15 کے ساتھ multiply کر لیں تو power ہمارے پاس بنتی ہے 7500 وات تو اس کیس میں جو ہمارے پاس power develop ہوئی ہے وہ 7500 وات ہیں بڑھتے ہیں question number 5 کی طرف تو question number 5 کچھ اس طرح ہے what power is required for a sky hill chair lift that transport 500 people average mass 50 kg per hour to increase the elevation of 1200 meter power آپ نے معلوم کرنی ہے sky hill chair یہ ہمارے پاس sky hill chair ہے جو کہ transport کرتا ہے پانٹ سو لوگوں کو جس کی اوسط انوزن جو ہیں وہ ہمارے پاس sorry 50 کیجی نہیں 65 کیجی ہے اوسط انوزن اس کی 65 کیجی ہے ایک گھنٹے میں اور یہ elevate ہوتا ہے 1200 میٹر تک تو آپ نے power پاور کتنا develop ہوتا ہے power کتنا required ہے وہ آپ نے معلوم کرنی ہے تو سمپل سا question ہے تھوڑی سی اس میں ہم پہلے data نکال لیتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے ہمیں number of people دی ہے تو number of people جو ہیں وہ ہمارے پاس اس case میں کتنی ہے number of people وہ ہمارے پاس total ہیں 500 اور ایک کا average mass کتنا ہے average mass of one person average mass جو ہیں وہ ہمارے پاس given ہے 65 کیجی تو total mass ہمارے پاس کتنا ہوگا وہ ہم بڑے m سے لکھتے ہیں 65 کو آپ multiply کریں گے 500 کے ساتھ تو اس کی ویلیو بنتی ہے 32,500 کیجی یعنی 500 لوگوں کا تقریبا جب 65 کیجی average آپ weight لیتے ہیں mass لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 32,500 کیجی بنتا ہے دوسرا ہمیں time دیا ہے time ہمارے پاس one hour ہے one hour کو اگر آپ second میں change کرتے ہیں تو اس کو 60 کے ساتھ اور پھر 60 کے ساتھ multiply کرتے ہیں minute اور second تو یہ 3600 second بنتے ہیں یعنی ایک گھنٹے میں 3400 second آتے ہیں اس کے بعد ہمیں height دیا ہے height جو ہیں وہ 1200 meter ہے آپ نے کیا معلوم کرنا ہے اس data کے ساتھ آپ نے power معلوم کرنی ہے تو power ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہیں again p is equal to work done in a time t in this case work is equal to work is in the form of potential energy which is equal to mgh آپ نے یہاں پہ جو m لینی ہے وہ سارے لوگوں کی mass لینی ہے تو w کی جگہ ور کی جگہ ہم یہاں پر لکھیں گے w ہمارے پاس mgh کے برابر ہیں اور اس کو ہم divide کریں گے کس چیز کی اوپر time کی اوپر اب اس میں ویلیو پوٹ کر لیں mass ہمارے پاس 32500 ہیں g کی ویلیو 9.8 بنتی ہیں اور h given ہیں وہ ہمارے پاس 1200 ہیں اور اس کو time کی اوپر divide کریں گے جو کہ 3600 بنتی ہیں ان تینوں کو آپ نے multiply کرنا ہے اور پھر اس کی اوپر divide کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی total ویلیو بنتی ہیں 1.06 multiply 10 power 5 watt تو اتنا ہمارے پاس power required ہے اگر آپ 500 لوگوں کو جس کی average mass 65 ہے ایک گھنٹے تک 1200 میٹر elevate کرتے ہیں تو اس کے لئے power اتنا require ہوگا بڑھتے ہیں question number 6 کی طرف تو question number 6 ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے how long will it take a 2750 watt motor to lift a 385 kg sofa set to a 6 story window 16 میٹر above time آپ سے required ہے کہ ایک 2750 watt کا motor ہے جس کو 385 kg کا sofa set چٹے سٹوری پہ یعنی 6 story window تک پہنچانا ہے جو کہ زمین سے 16 میٹر above ہے یعنی height اس کی اتنی ہے تو اس کے کتنا time لگے گا اگر وہ زمین سے 6 story window تک یہ 385 kg sofa set پہنچائے تو given data ہمارے پاس یہاں پہ یہ ہے سب سے پہلے انہوں نے power دی ہیں جو کہ ہمارے پاس 26750 watt بنتی ہے دوسرا انہوں نے mass دیا ہے جو کہ ہمارے پاس 385 kg بنتی ہے اور تریسرا جو ہے ہمارے پاس وہ height ہے 16 میٹر کی اب آپ نے معلوم کیا کرنا ہے آپ نے time required اس کیلئے کتنا ہے وہ معلوم کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس آپ کو پتا ہے again یہ تیسرا question p is equal to w by t work done in a time t is equal to power یہاں پہ جو power again ہے وہ ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے work is in the form of potential energy which is equal to mgh تو work کی جگہ آپ نے mgh put کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس w is p is equal to mgh divided by time willio put کر لے تو ہمارے پاس کیا آئے گا mass ہمارے پاس برابر ہے 385 کی g کی ویلیوہ کو پتا ہے 9.8 کی اور height ہمارے پاس 16 میٹر ہے اور اس کو divide کرنا ہے آپ نے time کی اوپر تو time required ہے آپ نے time کو p کے ساتھ exchange کرنا ہے تو t is equal to 385 multiplied 9.8 multiplied 16 divided by power ہمارے پاس کتنی ہے وہ 2750 ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان تینوں کو multiply کر لے اور اس کے بعد اس کی اوپر divide کر لے تو آپ کے ساتھ ویلیو آئے گی 21.95 second اور اگر آپ اس کو round off کرتے ہیں تو ہمارے پاس 22 second بنتا ہے سکھ سٹوری تک پہنچانے کے لیے سو فاسٹ کو 22 second لگیں گے اتنے پاور کے ساتھ اس چپٹر کا آخری numerical کچھ اس طرح ہے how much work in a two horsepower motor do in one hour ایک گھنٹے میں two horsepower کی motor two horsepower یہ ہمارے پاس پاور ہے کتنا کام کرتا ہے work done آپ نے معلوم کرنا ہے one hour میں تو given data ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے پہلے انہوں نے ہمیں پاور دی ہیں power is equal to two horsepower اور one horsepower آپ کو پتا ہے کہ وہ ہمارے پاس 746 watt کے برابر ہیں تو two horsepower کی total power ہمارے پاس بنتی ہے 1492 watt two horsepower اتنی watt بنتی ہے time انہوں نے ہمیں دیا ہے ایک گھنٹہ جو کہ ہمارے پاس one hour بنتا ہے اور یہ seconds میں 3600 second بنتا ہے آپ نے کیا معلوم کرنا ہے work done آپ نے معلوم کرنی ہے تو work done کیلئے آپ کو پتا ہے کہ power ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے work divided by time اس case میں ہم نے work find کرنا ہے تو t ادھر multiply کر لے تو ہمارے پاس w is equal to p cross t really output کر لے p ہمارے پاس کیا بنتا ہے 1492 multiplied by 3600 ان دونوں کی multiplication سے جو ہمارے پاس ویلیو آتی ہیں وہ آتی ہیں 5.4 multiply 10 power 6 جول تو اتنا work done جو ہے اتنے power اور اتنے time کے ساتھ یہ موٹر کرے گا hope آپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو please channel کو subscribe کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیں آپ کی بڑے مہربانی ہوگی thank you and والسلام